نصیرہ بار ڈیویجن کے صدر مقام ڈیرہ مراج جمالی میں توفانی بارشوں نے سینکڑوں کچھے مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے تباہ حال گھروں کا سروے تو ہو چکا لیکن گھر بنیں گے کیسے دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان متاثرین کے پاس نہ جمع پونجی ہے اور نہ ہی کوئی وسائل ہیں بس پاس ہے تو صرف امید اور حوصلہ شہریوں کی مشکلات پر رپورٹ کر رہے ہیں ڈیرہ مراج جمالی سے جیو نیوز کے نمائندے عابد بلوچ بچستان کے شہر ڈیرہ مراج جمالی میں چار ماہ قبل آنے والی توفانی بارشوں کی تباہی کے اثرات دسمبر کے سرد موسم میں اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں بارشیں کیا تھی کازماش تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی سیکڑوں کچھے مکانات بارش میں گر گئے جس میں رہنے والے ہزاروں مکین اب سڑکوں پر خیمہ بستی میں گزر بسر کر رہے ہیں تو سرکاری سروے کیا گیا تھا اس کے باوجود ابھی تک عوام کو جو واقعی میں ایفیکٹیز تھے فلیٹ کے ان کو ابھی تک کچھ نہ مل سکا ڈیرہ مراج جمالی کے علاقوں کرلہ کالونی لانگو مولا ڈوم کی مولا چیزل آباد سمیج شرکی بارشوں کے پانی کا نکاس تاہل نہ ہو سکا بارش کا گندہ پانی مختلف وبا امراض تیزی سے پھیلا رہا ہے دیرہ مراج جمالی کے مکینوں کا ایک بڑا مسئلہ ملبے کے دھیر میں اپنے پرانے گھر کی چار دیواری اور چھت کی تعمیر دو وقت کی روٹی کے لیے امداد کے منتظر حزیر یہ متاثرین گھروں کی تعمیر کے لیے بھی حکومتی امداد اور ٹھوس اقتماد کے انتظار میں ہیں سرد موسم میں کب تک خیموں میں زندگی بسر ہوگی اپنا گھر کب بنے گا تحفظ کا احساس کب میں اثر آئے گا ان سوالات کے جوابات ہر چہرہ تلاش کر رہا ہے ہر آنکھیں متلاشی ہیں کیمرامین آسم علی کے ساتھ عابد بلوت جیو نیوز ڈیرہ مراج جمالی